پرشاہ سن کا پولیس دپارٹمنٹ کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ پرشاہ سن اور پولیس نے پچھلے چار مہینوں کے اندر جس طرح کا کام کیا ہے آج پارنگاباد دھیرے دھیرے اپنی پٹری کے اوپر لوٹ رہا ہے آنے والا مہینہ جیسا سیپی صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سارے تیوہار ہیں اس میں ایک سب سے پہلے شروعات اگرس مہینے کے اندر ہوتی ہے ایدو لکھا سے اس کے بعد شراون کا مہینہ تیوہار آتا ہے پھر اس کے بعد گنپتی کا جو ہندو بھائیوں کے لیے بہت بڑا تیوہار ہے وہ آ رہا ہے محرم ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بہت بڑا تیوہار ہے تو یہ سب تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں کہ اب چونکہ بازاریں کھل گئے ہیں مارکر کھول رہا ہے دھیرے دھیرے تو ہم چاہتے ہیں کہ عبادت گاہیں بھی کھولی جائے تاکہ اس میں صرف مسجدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مندیر گرجہ گھر ہو یا گردوارہ ہو یہ تمام جو دھارمک سطح ہے یہ سب کھولے جائے اس عید کے تعلق سے ہم نے ایک میٹنگ لیے تھے مولانی لوگوں کے ساتھ اور مہوں کے ساتھ اور اس میٹنگ کے اندر یہ تیر ہوا تھا کہ کچھ جو گائیڈ لائن سرکار کی طرف سے آئی ہے وہ گائیڈ لائنز کے اوپر چرچہ کرنے کے لیے کہ کیا سرکار کے گائیڈ لائنز یہ دینی اعتبار سے یہ پوسیبل ہے کیا فالو کر گا اس میں ایک یہ تھا کہ آن لائن ہے تو آپ جانوروں کی خرید سکتے ہیں تو یہ ہے کہ جو خریدنا چاہے وہ خرید سکتے ہیں لیکن چھوٹے موٹے کسان جو ہے جن کے پاس دو چیار جانور ہوتے ہیں وہ آتے ہیں مارکٹ کے اندر دو پیسہ کماتے ہیں تو وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے جو خریدنا چاہے تو بالکل وہ خرید سکتے ہیں آن لائن لیکن جو نہیں خرید سکتے ہیں ان کے لیے اگر ہم شہر کے اندر چھے آٹھ جگہ کے اوپر بڑے جو میدان ہے وہاں پر اگر ہم بڑے مارکٹس اگر اسٹیبلیش کر دے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہڑکم نہ رہے لوگوں کے اندر ایک انفیوزن نہ رہے کیا ہونے والا ہے اور اس کو ابھی سے ہی اگر کر دیتے ہیں اگلے دو دن کے اندر ہم اس کو شروع کروا دیتے ہیں تو نہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پروپلم آئے گا اور نہ کوئی دوسرے ایشوز آئے گے ساتھی ساتھ پچھلے چار مہنوں کے اندر چونکہ تمام عبادت گاہیں بند تھی تو اب یہ مانگ اٹھنے لگی ہے کہ کمس کم عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنے کی اجازت دی جائے جو بھی کنڈیشنز رہے گی اب دوسرے ملکوں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم کی عبادت گاہیں کھول دی گئی ہے کنڈیشنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو فالو تو وہ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے اب نماز جو ہے وہ اس کو عیدگاہ کے اندر پڑھنے کی اجازت ملے یہ مانگ تمام علماء اکرام کی ہے ساتھی ساتھ گورنمنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کے اندر یہ کہا ہے کہ پرتیکاتمک طریقے سے آپ قربانی کریں پرتیکاتمک مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ لیجیے گا کہ آپ نے قربانی کر لیے ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے اب یہ کسی نہ کسی نہ ہے تو سرکار سے یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا لیکن نہیں اٹھائے تو آج ہم اس کے ذریعے یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسپرین کریے کہ پرتیکاتمک کیسا ہوتا ہے کر کے یہ سب چیزیں مدت ہیں اس کے اوپر چرچہ ہوئی پولیس ڈپارٹمنٹ نے پورے طریقے سے سنا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کی بھاونہ ہے اس کو سرکار پر پہنچا کر جس طریقے سے فیسٹیولز کئی سانوں سے کئی سرکیوں سے ہم لوگ مناتے آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ یہ دوبارہ زندگی کو شروع کی جائے ہیں یہی اپنی